بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں یہ سال انیس سو ستاسی کی بات ہے میں ان دنوں اپنے گھر سے اسی کلومیٹر دور اپنے تایازاد بھائی کے گھر پر تھا ان کا گھر دریائے راوی کے کنارے واقعہ ایک گاؤں میں تھا میں بخار میں مبتلا چار بھائی کا مہمان بھنا ہوا تھا اپنے گھر سے نکلے ہوئے مجھے تقریباً چھ مہینے ہو گئے تھے بخار کو ہوئے آج چوتھا دن تھا جسم میں کمزوری ضرور تھی لیکن ٹمپریچر اب کم تھا دس بجے کا وقت ہوگا کہ میرے مامو کا بیٹا آ نکلا سلام دعا اور خاتے توازے کرنے کے بعد پوچھا بھائی آج ادھر کیسے آنا ہوا تو وہ بولا میں تمہیں لینے آیا ہوں کیونکہ تمہاری باجی بہت بیمار ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے سب گھر والے اور رشتہ دار وہاں پہنچے ہوئے ہیں بہت پریشان ہے میری امی نے بھی کہا ہے کہ جاؤ اپنے بھائی حنیف کو لے آؤ لہٰذا اٹھو میرے ساتھ چلو ورنہ یہ نہ ہو اس وقت کا کیا پچتانا جب چڑیاں چک گئی کھیت ٹھیک ہے بھائی میں چلتا ہوں لیکن یہ تو بتاؤ آپ یہاں کیسے پہنچے میں سائیکل پر آیا ہوں جسے باہر تروازے پر کھڑا کیا ہے اس زمانے میں موٹر سائیکل بہت ہی کم ہوتی تھی میں نے تایا ذات بھائی کی بیوی یعنی اپنی بھابی سے اجازت لی اور مامو ذات بھائی کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا جب میں وہاں پہنچا میرے سب گھر والے بہن بھائی والدہ سمیت بہت سے رشتہ دار بھی موجود تھے میری باجی چار پائی پر پڑی ہوئی تھی کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں کا دھانچہ لگ رہی تھی ان کے ناک اور چہرے پر سوجن تھی لیکن وہ ہوش میں تھی میں نے پوچھا باجی آپ کیسی ہیں ٹھیک ہوں بھائی بخار کی وجہ سے مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا لہٰذا گھر والوں نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے چار پائی بچھا دی جس پر میں بیٹھ گیا میرا بہنوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے پوچھا باجی کو کیا ہوا ہے کہنے لگے یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں کون سا مرض لاحق ہے اچانک دوڑا پڑتا ہے تو گر جاتی ہے اسے کچھ ہوش نہیں رہتا گھنٹا ڈیڑ گھنٹا اسی طرح بے ہوشی میں گزرنے پر یہ ہوش میں آ جاتی ہے ہم اسے پہلے ایک ہسپتال لے کر گئے وہاں سے ہمیں دوسرے ہسپتال ریفر کیا گیا وہاں دس دن رکھا گیا وہاں کے ڈاکٹرز نے نہ صرف انجیکشن لگائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ناک میں مختلف دوائیاں بھی ڈالی اور سنگھائی جس سے نہ صرف ان کا ناک زخمی ہو گیا بلکہ چہرے پر سوجن بھی ہو گئی ہے ان دوائیوں سے نہ تو دورے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باجی کو پھر سے دورہ پڑ گیا باجی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی میں حیمت کر کے اٹھا میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر بھی میں نے اپنی پروانہ کی باجی کی آنکھوں میں دیکھا جو بلکن کھلی ہوئی تھی ان کے دانت سختی سے بند تھے میں نے باجی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹے انگلی کو پکڑ کر دم کرنا شروع کیا یہ کیا ابھی دو پھونکے ہی ماری تھی کہ باجی بولنے لگی مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میں مر رہی ہوں جل رہی ہوں میں اسے کچھ نہیں کہوں گی اسے چھوڑ دوں گی کبھی دوبارہ نہیں آوں گی ان کی ایسی آوازیں سن کر میں کیا جتنے بھی افراد موجود تھے سب حیران رہ گئے میں نے باجی کے موں سے نکلی ہوئی بات نے سنی تو یہ سوچ کر کہ کہیں واقعی باجی کو میرا اس کی انگلی پکڑنا تکلیف کا باعث نہ بن رہا ہو میں نے انگلی کو چھوڑ دیا آواز آنا بند ہو گئی باجی کا دورہ ختم ہو گیا اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی باجی یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کیا ہوا ہے کچھ دیر بعد اٹھ کر بیٹھ گئیں اور مزید کہنے لگی آپ سب لوگ میرے اردگرد کیوں جمع ہیں میں نے کہا باجی آپ کو دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھی اسی لئے ہم سب آپ کے گرد اکٹھے ہیں میں نے دم کے دوران جو الفاظ سنے تھے ان پر کافی غور و فکر کیا پھر باجی کی بے ہوشی کے دوران آنکھیں کھولی ہوئی تھی یہ تو کوئی مرض نہیں بیماری نہیں بلکہ یہ تو کوئی اور مسئلہ یا معاملہ ہے یہ تو مجھے ہوائی چیز کا مرض لگتا ہے میں نے گھر والوں سے اپنی سوچ و فکر کا ذکر کیا تو سب نے میری بات کو تسلیم کیا میری امی نے کہا بیٹا تمہاری سوچ بلکل سو فیصد درست ہے اگر آئندہ ایسا ہوا تو اسے جانے مت دینا ٹھیک ہے میجان میں ایسا ہی کروں گا میرے بہنوئی نے کہا حنیف تم ابھی بچے ہو اوپر سے تمہیں بخار ہے اس چیز کو کابو کرنا اور نکالنا تمہارے بس کی بات نہیں ساتھ والے گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے وہ ایسے کاموں کا بہت ماہر ہے ان چیزوں پر کابو پانا اور انہیں بگانا اس کے بائے ہاتھ کا کھیل ہے ابھی اثر کا وقت ہے میں اسے جا کر لے آتا ہوں ابھی گیا ابھی آیا وہ سائیکل پر عامل کو لینے چلے گئے ایک گھنٹے میں عامل کو ساتھ لے کر واپس آ گئے عامل بابا نے آتے ہی اگر بتیاں مگوائیں اور اگر بتیاں جلا دی اتنے میں باجی کو پھر سے دورہ پڑ گیا عامل صاحب نے کچھ پڑھ کر پھوک ماری تو ہوای چیز باجی کے اندر سے باجی ہی کے ذریعے سے بولی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے دفع دور ہو جاؤ میں کیسے دفع ہو جاؤں میں تو تجھے بھگانے آیا ہوں تم کیا سمجھتے ہو یہ اگر بتیاں جلانے اور دھونی لگانے سے میں بھاگ جاؤں گی نہیں میں نہیں بھاگوں گی میں تمہیں بھگاؤں گا نہیں بلکہ جلا کر بھسم کروں گا تو پھر ٹھیک ہے دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں کہ تم مجھ سے کیسے نمٹتے ہو کس طرح مجھے جلا کر راک کرتے ہو یا مجھ سے مار کھا کر اپاہچ ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کرتے ہو چلو میرا اور تمہارا کھیل شروع ہوتا ہے میں تم کو چیلنج کر کے جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے چلو میں تم کو خود ہی بتا دیتی ہوں میں تمہارے گھر جا رہی ہوں اپنے گھر والوں کی خیر مناؤ ان کو بچا سکتے ہو تو جا کر اپنے بیوی بچوں کو مجھ سے بچا لو لو پھر میں جا رہی ہوں یہ کہہ کر وہ شو کرتی ہوئی چلی گئی اور ساتھ ہی باجی اٹھ کر بیٹھ گئی آمل صاحب کافی دیر تک مغز ماری کرتے رہے منتر پڑتے رہے لیکن وہ اسے حاضر کرنے سے کاثر رہے یعنی اس نے حاضر نہ ہونا تھا اور نہ ہی وہ حاضر ہوئی رات کا اندھیرہ خاصا پھیل چکا تھا آخر تھکھ ہار کر آمل صاحب چلتے بنے اگلے دن صبح کا وقت تھا باجی کو پھر سے دورہ پڑ گیا سب گھر والے اور رشتہ دار چھوٹے بڑے مجھے منع کرتے رہے روکتے رہے کہ اتنے بڑے آمل سے وہ قابو نہیں آئی تو اس بدبخت کے سامنے تم کس باغ کی مولی ہو ان سب کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے پیر و مشہد کو یاد کر کے چھوری کو پکڑا اس پر آیت الکرسی اور چار کل شریف پڑھ کر دم کیا اور اس چار پائی کو جس پر باجی پہ ہوش پڑی ہوئی تھی چاروں طرف چھوری سے لکیر کھیج دی باجی کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ کر سورا یاسین پڑنا شروع کی یہ بتاتا چلوں کہ سورا یاسین کا ورد مہینوں کے ساتھ میں کافی عرصے سے جاری رکھے ہوئے تھا اس لیے پہلی مبین پر پہنچ کر باجی پر پھونک دیا اور ساتھ پانی پر بھی دم کیا جو میں نے گلاس اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا دائیں ہاتھ سے میں نے باجی کی چھوٹی انگلی کو پکڑ رکھا تھا دوبارہ یاسین پڑنا شروع کی دوسری مبین پر پہنچ کر پھر پھونکیں لگائیں پھر تیسری بار شروع سے سورا یاسین پڑنا شروع کی تیسری مبین پر پہنچ کر پھونک ماری تو وہ حاضر ہو گئی بولی مجھے چھوڑ دو مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ میں عذیت میں ہوں میں نے تمہارا کیا پگاڑا ہے میں بولا میری باجی نے تمہارا کیا پگاڑا ہے جسے تم بار بار آ کر تکلیف پہنچاتی ہو وہ بولی تمہاری باجی نے میرے گھر یعنی درخت کے نیچے ہماری رہائش کی جگہ پر پیشاب کیا تھا میرے پڑھ کر پھونکے پر تم کو تکلیف ہو رہی ہے باجی کو بیس پچیس دن سے مسلسل تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہو جس سے سارے گھر والے تکلیف میں ہیں اور پریشان بھی ہیں اس بار میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی اس کا مطلب مجھے فورا سمجھ میں آ گیا کہ وہ باتوں باتوں میں بہانے سے مجھے پڑھنے سے روکنا چاہتی تھی تو میں نے پھر ابتدا سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی چوتھی مبین پر پہنچ کر میں نے دوبارہ پھونک ماری پھر ابتدا سے یاسین شریف پڑھنے لگا پانچویں مبین پر پھر پھونک ماری اور ساتھ ہی پڑے ہوئے پانی کے چینٹے مارے تو اس نے کہا ہائے میں مر گئی مجھے چھوڑ دو خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو آمل کو تو نہ صرف تم دھمکیاں دے رہی تھی بلکہ چیلنج بھی کر رہی تھی کہ اس کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچاؤ گی اب تمہیں کیا ہو گیا ہے اب تمہاری طاقت کہاں گئی کدھر گئی اس وقت تو تم بھاگ گئی اب کیوں نہیں بھاگ سکتی وہ بولی اس آمل کی بات اور تھی میں اس سے پہلے اچھی طرح جانتی تھی میرا اس سے بھی ایک تفعہ واسطہ پڑھ چکا تھا مجھے معلوم تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن وہ مجھے نہیں پہچان سکا اس لیے میں نے اسے چیلنج کیا اور بھاگ گئی نہ اس کے بیوی بچوں کے پاس نہیں گئی تھی بلکہ میں اسے درانے کے لیے کہہ رہی تھی میں نے پوچھا میں کوئی آمل تو نہیں ہوں پھر کیوں نہیں بھاگ سکتی نہیں اس کی وجہ کوئی اور ہے وہ میں تم کو نہیں بتا سکتی لہٰذا تم مجھے اپنے خدا اور رسول کے صدقے چھوڑ دو میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں میری جدائی میں رو رہی ہوں گی تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو جو بار بار مجھے خدا اور رسول کے واسطے دے رہی ہو کہنے لگی میرا مذہب ہندو ہے میں نے پوچھا تم ہاری کتنی بیٹیاں ہیں اس نے بتایا کہ اس کی دو بیٹیاں ہیں بڑی کی عمر دس سال اور چھوٹی کی عمر چھے سال ہے میں نے کہا تم نے 20-25 دن سے میری باجی کو عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جس کو میں تکلیف پہنچا رہی ہوں اس کے بھی دو ننے منے چھوٹے بچے ہیں بڑی بچی ہے اور چھوٹا بچہ ڈیڑھ سال کا ہے جس کا بھی ماں کے دودھ پر ہی گزارا ہوتا ہے ان بچوں کی تکلیف تمہیں معلوم نہیں لیکن تمہیں اپنی بیٹیوں کی تکلیف ایک دن میں ہی یاد آنے لگی کہ وہ گھر میں اکیلی تم کو یاد کر کے رو رہی ہیں جبکہ تمہیں ان کے پاس آئے آدھا گھنٹا بھی نہیں ہوا میں ان معصوم بچوں کو دیکھوں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں نے پھر شروع سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی تو اس نے بھی میری منتیں کرنا شروع کر دی جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ بھی زور زور سے بلند آواز سے چیخو پکار کر رہی تھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی میں جل گئی ہائے میں مر گئی تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ادھر کا روح کبھی نہیں کروں گی اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر نہیں آوگی وہ بولی میں قسم کھا کر یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ کبھی نہیں آؤں گی ٹھیک ہے میں اپنے خدا اور رسول کے طفیل تم کو چھوڑتا ہوں لیکن جانے سے پہلے تم کوئی نشانی دے کر جاؤ تاکہ ہمیں مکمل یقین ہو جائے کہ تم چلی گئی ہو وہ بولی ٹھیک ہے میں سہن کی دوار کی کچھ اینٹے گرا جاتی ہوں میں نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا بلکہ ہم اس باہر والی دوار پر ہانڈی رکھ دیتے ہیں تم اسے گرا کر چلتی بننا اور پھر کبھی ادھر کا رخ مت کرنا کہنے لگی مجھے منظور ہے میں ایسا ہی کروں گی میرے اشارے پر گھر والوں نے دوار پر ہانڈی رکھتی میں نے جیسے ہی باجی کی انگلی کو چھوڑا آئی تل کرسی اور چاروں کل پڑھ کر چھوڑی کو زمین سے نکالا تو ہانڈی دڑم سے زمین پر گری اس کے ٹوٹنے سے زوردار آواز آئی اس کے فوراں بعد باجی اٹھ کر بیٹھ گئیں میری اس کامیابی پر سب گھر والے بہت خوش تھے سب مجھے مبارک دے رہے تھے اگلی صبح سب گھر والے اور تمام آئے ہوئے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے میں تقریباً پندرہ پیس دن وہاں پر رہا اس توران میرا بخار بھی اتر گیا اور اتنے دن میں اس جنزادی نے کبھی بھون کر بھی ادھر کا رکھ نہ کیا اکیس میں دن میں اپنے گھر ننکانہ صاحب واپس آ گیا جیسے ہی میں گھر پہنچا تو اسی وقت وہ ہندو جنزادی پھر سے باجی کی اندر آ گئی باجی کی پھر وہی پہلے جیسی بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی میرے بہنوئی بہت پریشان کہ اب کیا کروں تنہا ہوں بچوں کو سنبھالوں یا بیوی کو دیکھوں آخر اللہ کا نام لے کر بچوں اور بیوی کو پڑوسیوں کے حوالے کر کے مجھے بلانے کی بجائے سائیکل کو نکالا اور پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے شیخو شریف اپنے مرشد صاحب کے پاس پہنچے سرکار کو سارا واقعہ سنایا کہ کیسے باجی بیمار ہوئیں کس طرح ہسپتالوں میں بیس پچیس دن پھرتے پھراتے وہاں سے جواب ملا کہ کس طرح آمل کو شکست ہوئی اور پھر حنیف نے اس کو کس طرح کابو کر کے نکالا جتنے دن حنیف ہمارے پاس موجود رہا اس جنزادی نے بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کیا جیسے ہی وہ چلا گیا اس بدبخت نے پھر سے آنا شروع کر دیا ہے اب بی بی ہوشی کی حالت میں بیوی اور اپنے دونوں بچوں کو پڑوسیوں کے حوالے کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو محمد حنیف میرا مرید ہے مجھ سے ایک دفعہ اس نے ایک چلا کاٹنے کی اجازت لی تھی میں نے نہ صرف اس کو اجازت بھی دی بلکہ اس کے پیچھے روحانیت کے ذریعے خیال بھی رکھا مکمل طور پر تحفظ بھی کیا اس لیے اس نے جنزادی کو کابو کر لیا مگر ہمارے مرید سے ایک گلتی ہو گئی اگر وہ گلتی نہ کرتا تو اس جنزادی کی کیا مجال کے دوبارہ واپس آتی بہنوئی نے عرض کی حنیف سے کیا گلتی ہوئی سرکار تو انہوں نے فرمایا حنیف سے یہ گلتی ہوئی کہ جنزادی پر کابو پا کر نکال تو دیا لیکن تعویز لکھ کر دینا بھول گیا چلو دیر آئے درست آئے اب ہم یہ کام کیے دیتے ہیں سرکار نے تعویز لکھ کر دیتے ہوئے کہا یہ تعویز اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دینا وہ جنزادی کبھی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی نہ ہی اس کے جسم میں داخل ہو پائے گی اگر ایسا کرنا چاہے گی تو جل کر راکھ ہو جائے گی حال بتا ایک بات وہ یہ کہ تم اس گاؤں کو خیر بات کہہ دو فوری طور پر نہ سہی لیکن جس وقت تم ہرے پاس ہجرت کرنے کی گنجائش ہو اور حمد ہو اسی وقت ضرور اس پر عمل کرنا میرے بہنوئی نے سرکار سے اجازت لے کر واپسی کی راہ لی اور آتے ہی سرکار کے دیئے ہوئے تاویز کو باجی کے گلے میں ڈال دیا وہ دن اور آج کا دن وہ ہندو جنزادی پھر کبھی بھی واپس نہیں آئی لیکن میرے بہنوئی نے مرشد کے کہنے پر مکمل عمل کیا اس گاؤں سے ہجرت کر کے اوکارا شہر میرے ہائش اختیار کر لی اور اب ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں